اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہو سب دوست خیر و خیرد سے ہوں گے دوستو آج ہم نے رائزک بیس ایم جی کیپسول کے بارے میں بات کرنی ہے کہ رائزک بیس ایم جی کیپسول کس لے ہوتی ہے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بینپیرز کیا ہے اس کے سائیڈ اپیکٹ کیا ہے اور اس کے یوزیز کیا ہے یعنی کے رائزک بیس ایم جی کیپسول کے طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کے استعمال کرنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں اسی ویڈیو میں دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ تمام دوستو سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سسکرائب کرو اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہو تو مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سسکرائب کرو اور ساتھی بل کی آئیکن پر کلک کرو تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ پہلے ہی حاصل کر سکو دوستو یہ رائزک بیس ایم جی کیپسول کی ایک ڈبی ہے اس میں پورٹین کیپسول آتے ہیں یہ گیرس پارما کمپنی کا پروڈکٹ ہے جو بہت بہترین کمپنی ہے اس کا پارملہ ہے امپرازول یہ میدے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ میدے کی درد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے حضمے کو ٹی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے میدے کی السل کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے میدے پر بوجھو درد ہو ان کو ٹی کرنے کے لئے رائزک بیس ایم جی کیپسول بہت بہترین ہے دوستو رائزک بیس ایم جی کیپسول خورا کو حضم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے میدے پر بوجھو ان کو ٹی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے میدے کے درد کو اٹی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اٹی کو روکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دوستو رائزک بیس امجی کیپسول میدے کے متعلق جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو سول کرنے کے لئے رائزک کیپسول استعمال کیا جاتا ہے یہ بیس امجی میں بھی ہے اور چالیس امجی میں بھی ہے دوستو رائزک بیس امجی چالیس امجی انجیکشن ساشے ان سب کے پام میں موجود ہے رائزک بہت بہترین ریزلٹ دینے والی کیپسول ہے دوستو اگر بات کرے کہ رائزک کیپسول کو کس طرح استعمال کرتے ہیں تو رائزک بیس ایم جی کیپسول کو ایک کیپسول صبح اور ایک رات کو کانا کانے سے پندرہ سے بیس من پہلے استعمال کیا جاتا ہے یہ ہمارے جسم خورا کو حضم کرنے کے لیے بہت بہت بہترین میڈیسن ہے دوستو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اسے خوراک سے یعنی کہ کانا کانے سے پندرہ سے بیس من پہلے استعمال کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں رائزک بیس ایم جی کیپسول کی سائی ڈیپیکٹ یعنی کہ نقصانات کے بارے میں کہ اس کیپسول کے استعمال کرنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں دوستو اگر آپ اس کو اوارڈو جیوز کرتے ہو یعنی کہ زیادہ استعمال کرتے ہو تب اس صورت میں اس کے نقصانات ہوتے ہیں اس کے نقصانات میں بدن پر الرجی ہوتی ہے اولٹی آ سکتی ہے دل پر بوجھ ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اگر آپ اسے صحیح طریقہ استعمال کرتے ہو یا آپ نے ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق اسے استعمال کرتے ہو تب رائزک بیس ایم جی کیپسول کے کوئی بھی سائی ڈیپیکٹ یعنی کے نقصانات نہیں ہوتے ہیں یہ بہت ہی سیپ میڈیسن ہے یہ تھی دوستو رائزک بیس ایم جی کیپسول کے بارے میں کچھ معلومات یعنی کے بنپیر سائیڈ پیک اور یوزز دوستو امید کرتا ہو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمین کرو اور میرے اس چینل کو سسکرائب کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت ہو اللہ حافظ